ایسیforwardی کلاس قلاص آج کا جو موری ٹاپیک ہے وہ ہے reflection process اس کے بعد ہم دیکھیں گے research methodology اور research methodology کی بیس پر research کی دو types ہیں formal type of research and informal type of research آج وہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسے پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ریسارچ etymology research کے meaning کیا ہیں definitions کو ہم نے دیکھا تھا اور ایڈ ڈی انڈ ہم نے دیکھا تھا موٹیویشن آف ریسرچ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریسرچ پروسس تو فیڈنز ہیڈنگ ڈال لیجیے ریسرچ کے ورڈ کو دیکھیں تو وہ مزید دو لفظوں سے مل کر بننا ہوا ہے دو ورڈ سے مل کر بننا ہوا ہے ریسرچ ری من اگین اور سرچ من تو فائنڈ سم تنگ ساتھی پروسس کو دیکھ لیں پروسس کیا ہے سٹیپ بی سٹیپ ارگنائز اپروچ میز کہ یہ کیا ہے ریسرچ پروسس ایک ارگنائز اپروچ ہے سٹیپ بی سٹیپ آپ چلتے ہیں سسٹیمیٹک ویسے آپ ریسرچ کرتے ہیں وہ کس طرح کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹاپک کے متعلق آپ تھنکنگ کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کسی ٹاپک پر وہ ایک سال میں چھ مہینے میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یا اس کے جو ریکوائیڈ میٹیریل ہیں وہ یہاں پر ہیں نہیں ہیں ہم ڈیٹا کو کولیکٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد آپ ایک ٹائٹل کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر آپ پلین کرتے ہیں کہ آپ نے اس ریسرچ کو کیسے کرنا ہے پھر آپ اسٹیبلش کرتے ہیں پھر آپ ایک ایکسپیلمنٹل ڈیزائن کرتے ہیں میں اس کے ریسرچ ڈیزائن آپ ایک لے آؤٹ بناتے ہیں کہ اس منت میں آپ نے کون سا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے پھر آپ کرتے ہیں ڈیٹا کولیکٹ ڈیٹا کولیکشن تب ہی آپ کریں جس جب آپ کے پاس ایک اچھا سا ویل ڈیویلپڈ ریسارچ ڈیزائن ہو ویل ڈیویلپڈ ریسارچ ڈیزائن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیٹا کولیکشن آپ نے کچھ ایسا آپ کیا کر رہے ہیں کہ اگر آپ ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں انٹرویو کی فارم میں کر رہے ہیں کوئیسٹنیر کی فارم میں کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ایسا کویسٹنیر بنانا ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا آرام سے ایزیلی کولیکٹ کر سکیں ڈیٹا کولیکشن بھی ایمپورٹنٹ اسٹیپ پر پراسیس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ریسارچ کیا ہے ایک اسٹیپ بی اسٹیپ پراسیس پر مشتمل ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے جب آپ ڈیٹا کولیکٹ کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو ڈیٹا انیلیسز دیفرنٹ اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر کو یوز کر کے آپ کیا کرتے ہیں ڈیٹا کو انیلیسز کرتے ہیں انیلیسز کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں پھر آپ ریسارٹ کو کیا کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک اسٹیپ آتا ہے جس میں آپ بتاتے ہو کہ آپ کے پاس یہ ریسارٹ آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں کیسے آئے ہیں اور پھر آپ ایٹ دی اینڈ آپ کرتے ہیں ریکمینڈ دوسروں کو کہ اس میں جو ہے اس آسپیکٹ سے کام ہو سکتا ہے اس میں یہ ریسارٹ گیپ آپ بتاتے ہو ٹھیک ہے کہ اس میں اس حوالے سے یہ کمیٹ آئے گئی ہے آپ اس حوالے سے بھی اس ٹاپک پر ریسارٹ کر سکتے ہیں تو ریسارٹ پراسس کیا ہے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سسنیمیٹک ویئے سے آپ کرتے ہیں ایک سسنیمیٹک ویئے ہے ریسارٹ ایز این ارگنائز اپروچ اور انکوائری کریڈ اوٹ ٹو پروائیڈ انفارمیشن فار سالوین پرابلمز آپ کیا کرتے ہو کہ جب آپ ایک پرابلم کو فرمولیٹ کرتے ہو اس کے بعد آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہو انیلیسز کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو پاسیبل سلوشنز کو ڈھونڈتے ہو تو پاسیبل سلوشنز کو ڈھونڈنا وہ کیا کہلاتا ہے آپ کا ریسارٹ کہلاتا ہے آپ پرابلم کو سارو کرتے ہو آپ نئے نئے افیکٹس کو ڈھونڈتے ہو نئے نئے آئیڈیاز کو ڈھونڈ کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں ری سارچ فر ایزامپل آپ کے پاس ایک ٹاپک ہے ایفیکٹ آف ڈراٹ اسٹریس آن ویڈ تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایفیکٹ دیکھنا ہے ڈراٹ اسٹریس کا ویڈ پر تو آپ کیا کروگے کہ آپ پہلے جو ہے ویڈ کا جو سید ہے آپ اس کو سو کروگے اس کے بعد جب وہ جنرمنیٹ ہو جائے گا اور خاص اسٹیج پر پہنچ جائے گا تو تب آپ نے کیا کرنا ہے ایٹ ایسپیسیفک اسٹیج اپلائی کر دینی ہے اتنا بھی آپ نے نہیں کرنا کہ وہ جو ہے پرمنٹ ویڈ ہو جائے آپ نے اتنی سٹریس کنڈیشنز آپ نے نہیں دینے جب آپ جیلد کو آپ گیٹ کر لیتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا ڈیٹا کے بعد آپ اس کی ڈیٹا انیلیسز کروگے ریزالٹ آئیں گے ریزالٹ میں آپ دیکھ سکوگے کہ آیا ریزالٹ کراپ جو جیلد ہے وہ کم ہوئی ہے نہیں ہوئی تو اس طرح جو ہے آپ ایفیکٹ آف ڈراٹ اسٹریس آنویڈ اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہو تو ریسارچ کیا ہے ایک سٹیپ بی سٹیپ پراسس ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریسارچ میتھڈالوجی ریسارچ میتھڈالوجی کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ نے ریسارچ کیسے کرنی ہے آپ کون سا میتھڈ یوز کرنے والے ہو اسی بیس پر ہمارے پاس ریسارچ کی مزید دو ٹائپس ہیں فارمال ٹائپ آف ریسارچ اور انفارمال ریسارچ فارمال ٹائپ آف ریسارچ کو دیکھ لیتے ہیں سسٹیمیٹک وی آف فائننگ سام ٹھنگز آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک سسٹیمیٹک وی سے آپ کیا کرتے ہیں نئے نئے افیکٹس کو ڈھونڈتے ہیں وہ کس طرح جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے سسٹیمیٹک وی کس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے تینکن کرنی ہے پلیننگ ہے آپ نے پھر اس کو اسٹیبلش کرنا ہے ٹائٹل کو لٹریچر ریویو لکھنا ہے دیکھنا ہے سب یہ چیزیں اس کے بعد آپ ایکسپریمنٹل ڈیزائن یہ فورس سٹیپ پہ ہے فیفت سٹیپ جو ہے آپ نے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے پھر ڈیفرنٹ اسٹی ایٹریسٹیکل سافٹ ویئر یوز کر کے آپ نے ڈیٹا کو انیلیسز کرنا ہے ریزالٹ پہ آپ مہنچیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریزالٹ کو ڈسکس کرنا ہے فارمال ٹائپ آف ریسارچ ہے ان کے ساتھ اپس آر کانسٹینٹ اس میچتر میں فارمال ٹائپ آف ریسارچ میں یہ جو سٹیپ سائیں یہ کانسٹینٹ رہیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان فارمال ٹائپ آف ریسارچ نو سسٹیمیٹیک وی آف فائنڈنگ سمچنگ اس میں آپ اس طرح کل سٹیپ سائیں وہ کانسٹینٹ نہیں ہوتے آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا سسٹیمیٹیک وی سے جب آپ ریسارچ ڈیٹا کو فائنڈ نہیں کرتے تو اس کو کہتے ہیں انفرمال ٹائپ آف ریسارچ جیسے آپ نے دیکھا تھا ہمارے پاس لیٹرز دو قسم کے ہوتے ہیں فارمال ٹائپ آف لیٹرز اور انفرمال ٹائپ آف لیٹرز فارمال ٹائپ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ آپ ایک خاص رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہو جبکہ انفرمال ٹائپ آف لیٹر میں آپ اپنے دوستوں کو لکھتے ہو اپنے ریشتہ داروں کو لکھتے ہو تو آپ وہاں پہ کچھ رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کرنا ہوتا تو سیمیزا کیس ہے انفرمال ٹائپ آف ریسارچ میں بھی آپ نے سیسٹیمیٹی ویسے نہیں جانا ہوتا اگر آپ ایپ ڈیویلپرز ہو اور آپ نے ایک ایپ کو اپلوڈ کر لیا تو جو ڈیفرنس آپ کے جو اپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ان کے کامنٹس آئیں گے آپ نے ان کے کامنٹس کو چیک کرنا ہے ان کے فیڈ بیگ کو دیکھنا ہے اگر آپ کو ریسیب ہو رہے ہیں نیکیٹیو کامنٹس تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اس میں اپلوڈ کریں گے اس کی سیٹنگز کو آپ کیا کریں گے چینج کریں گے اس کو موڈیفائی کریں گے اس کی خامیوں کو دور کر کے پھر آپ اپلوڈ کریں گے اس قسم کی جو ریسارچ ہے It is known as informal type of research تو اس قسم کی ریسارچ کو کہتے ہیں informal type of research اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ اس قسم کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ